بعد سے جو بابندیاں وہاں پر ہمارے کشمیری بہن بھائی فیس کر رہے ہیں اور اس پر موجودہ حکومت جناب وزیراعظم عمران خان صاحب نے کشمیر کا سفیر خود کو قرار دیا ایک مقدمہ لڑنے کی بات کی تو اوورال اگر ہم چورتر سالوں میں ہماری پالیسی دیکھیں کشمیر کو لے کر یا ہم نے کیا کچھ کیا اور بالخصوص اب جب وزیراعظم عمران خان صاحب سفیر بنے اور ایک سٹیٹس کو تبدیل کیا گیا اس کے بعد سے کیا ہوا میں چاہوں گا پروگرام کے آغاز میں ہم کچھ بات اس پر کریں لیکن اس کے علاوہ بہت سارے ایشیوز ہیں اس وقت ملک میں جن پر بات کی جا سکتی ہے سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا ہے اس وقت ایک مہنگائی کا توفان ہے اور ایسے میں اس کو یہ کہنا کہ یہ عالمی سطح پر مہنگائی ہے وہی وجہ پاکستان میں بھی ہے جبکہ ماضی کے بیانات موجودہ حکومت کے کچھ اور ہوتے تھے بہرحال ایک ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت عوام مہنگائی کے ستائے ہوئے ہیں پی ڈی ایم جو آپوزیشن کی کچھ جماعتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر احتجاج کر رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا احتجاج اس سارے معاملے پر جاری رکھا ہوا ہے اور عام آدمی تو سراپا احتجاج ہے بھی چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھے یا نہ رکھے اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات اب بالاخر ایک بیان آیا وزیر خزانہ کے قریب ہیں معاملات تیپ آنے کے اس کے ساتھ ساتھ سعودی عرب سے ایک پیکج ملا تو کیا اس کے بعد عوام کو کچھ ریلیف دینا ممکن ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا میں چاہوں گا اس پر بھی ہم ضرور بات کریں پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کے کچھ امکانات ہیں یا نہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو عدم اعتماد کی تحریک کی باتیں یا تجاویز ہیں پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ کچھ بات چیتی سوالے سے ہوئی نون لیگ کے ساتھ آیا اس میں کچھ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا اور کیا اب مناسب وقت ہے جب زیادہ وقت نہیں رہ گیا کیا دم اعتماد کی تحریک لائی جائے میں چاہوں گا ان سارے معاملات پر آج کے پروگرام میں ہم تفصیل سے بات کریں اور بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے جناب برسٹر اعتزاز ایسن صاحب نے جو کہ پاکسن پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمائے اور سینئر قانوندان ہیں بہت بہت شکریہ برسٹر صاحب ایکسکلوزیولی آج ہمیں ٹائم دینے کے لیے سب سے پہلے میں ستائیس اکتوبر کے حوالے سے جاننا چاہوں گا یومے سیاہ سر بڑا پریسائزلی جو پولیسیز ہماری رہی ہیں یا جس طرح سے ہم نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے ان لاس سیونٹی فور ایئرز کیا وہ سیٹس فیکٹری بھی ہے اور پھر ان پورٹیکلر مجھے یہ جو حالی آٹسو سے زائد دن ہیں جب سے سٹیٹس تبدیل ہوا اس پر بھی ذرا روشنی ڈال دیں ٹھیک ہے سرحان میں ایک بات پہلے ذرا کر دوں آپ کی اجازت سے وہ یہ ہے کہ قوم کو مبارک بات یا ہماری کرکٹ ٹیم جس جو پرفارم کر رہی ہے یہ مبارک دیے بغیر میں نہیں رہ سکتا پر ایک میں آہ کوشن کرنا جاتا ہوں میرے بال سفید ہوئے ہیں یہ وہ دھوب میں کھرے ہو کے نہیں ہوئے یہ زندگی کے طرح تجربات نے کی ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ایک یوفورک ایک بہت جو ہے نا زیادہ عبال کے ساتھ ہم اس خوشی کو منا رہے ہیں منانا چاہیے کوئی جی کو بہت خوشی ہے پر یہ قسطہ مڑ جاتی ہے تکبیر اور قسمت اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو دھرا سٹرین کہا کے بجائے یہ کہ انڈیان کو اور ہندو کو اور نیوزنینڈ کو کو سے نیوزنینڈ کو آپ نے ویسے ہی ہرا دیا تو ان کو سبق مل گیا بھارت کو ویسے ہی جب ہرا دیا تو ان کو سبق مل گیا کتنا اچھا لگا کولی ویسے کولی نے جا کے بڑی آہ سپورٹسمنٹ سپیرٹ کا مظاہر ہے جی بخاص اب یہ ہماری سپیرٹ ہونی چاہیے کولی ہمارا مخالف ہے میں اس کا امائیر نہیں ہوں میں تو بابر آدم کا بندہ ہو اس لحاظ حوالے سے پر کولی نے ایک جیسٹر کیا یہ جیسٹر ہونا چاہیے میں برسل سب آپ کی بات سے بلکل اتفاق کرتا ہوں کہ جذبات کو درہ کابو میں رکھنا چاہیے اور بہت زیادہ کھیل میں اگریشن میدان میں دکھانا چاہیے میدان سے باہر نہیں اور جو جذبات چیزیں چلے ہیں کوئی اعتبار نہیں کہ یہ کل دو بے کل 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 کلام ہار جاتے تو ہمیں وہ مشکل ڈیو فریکٹر ہمارے خلاف اسی طرح چلے گا یہ بھی لکی آسی تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے پر اور انجائے کرنا چاہیے خوش ہونا چاہیے پر اس کو نیگیٹیو کسی کو جو جو ٹرولز آتے ہیں ان پہ مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے سر اگریڈ 200% اگریڈ سر اب ذرا آ جائیں ستائیس اکتوبر پہ کشمیر پہ 74 سالہ پولیسی اور پھر یہ جو اب موجودہ نئے پاکستان کی پولیسی is it satisfactory سارے اتنا جاننا چاہوں گا نہیں نئے پاکستان کی پولیسی کو مجھے مختلف تو نہیں لگی چوتر سال کی پولیسی چوتر سال سے ہماری پولیسی یہ چل رہی ہے کہ ہم کوشش کریں دنیا کو بتائیں کہ 1948 میں قراردادیں ہوئی تھیں اور قراردادوں میں یہ کہا گیا تھا یو این کی قرارداد سیکیورٹی کاؤنسل کی اور ان میں کہا گیا تھا کہ کشمیر کو رائے شماری کے ذریعے فیصہ کشمیری اپنا کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پہ پولیسی میں ہماری کوئی تبدیل ہی نہیں آئی یہی رہا ہے ہمارے جو طریقہ ہے اس پہ جو حکمت عملی رہی ہے وہ بھی تقریباً وہی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ہم سفارتی اندار سے اس میں کوشش کریں کشمیر کو لیبریٹ کرانے کی ایک موقع آیا اس سارے پیریڈ میں جو ہم نے دانستہ منصوبہ بنا کے اور اس میں کچھ پیشرفت لانے کی کوشش کی ہے اور وہ ہے انیس سو پیسٹھ کی جان جو ہم نے خود چھیڑی ہم نے پینٹریٹ کیا انڈین سیس فائر لائن کو اور اور پینٹریٹ کر کے ہم نے وہاں علاقہ لینے کی کوشش کی ان کی جو بھارت کے ساتھ ملانے والی سڑک تھی اکنور اور چھم جوڑیاں سے گزرے پہباری اس پہ ہم نے جب بڑا کاری ضرب لگائی اور اس کو ہم نے روک دیا اس کو بند کر دیا اور وہ ایک ہمارے اور اندیس سو اس پہ انڈیا کا رد عمل آیا اور میرا خیال ہے اگر کوئی ایسا مومنٹ کوئی ایسا مومنٹ ہوا ہے ہماری تاریخ میں جب ہم ایک قوم بنے اور زیادہ دیر نہیں رائے کیونکہ وہ اسٹوریکلی ایسا مومنٹ تھا جب اندیس سو پہ سٹھ کی جانتی ہماری جو فوجیں تھی وہ مقابلہ ڈائریکٹ کر رہی تھی گولیاں گولیاں ہوایی حملے اور سب کچھ ہو رہے تھے کرشیو لگے ہوئے تھے اور ہم نے بہت اور پاکستان ایر فورس پاکستان کی بہت خدمت کی وہ ایک لمحہ تھا جب اندیس صاحب آپ نے درست فرمایا تب تو ہم افینسیو ہوئے تھے کیا ہوا اس کے بعد کہ پھر تب سے ہم ڈیفینسیو ہو گئے نہ ہم نے افینس کیا کہ ہم کوئی چیز ایسی پلان کرتے اور پھر ہم نے صفارتی سطح پر بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہماری ایفرٹس ہیں وہ کم ہوتی گئیں کیا کیا تبدیل ہم نے ارسلان ایک اور کوشش کی اور وہ بڑی ہی چونکہ ہم نے اصل حکمران جو سیویلین ہیں ان کو اعتماد میں لیے بغیر جنرل پرویر مشرف نے اور اس کے چار جنرلوں نے چار کل پرویر مشرف عزیز محمود کور کمانڈر ٹینکو عزیز سی جی ایت چیئرمن چیف اف جنرل سٹاف اور ایک جعوید حسن جو میجر جنرل تھی اور لارڈرن لائٹ انفنٹری گلگیت اور سکردو ریجن میں وہ کمانڈ کر رہے ہیں ان چار کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا منصوبہ ہے انہوں نے نواز شریف کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جو پرائیم میریسٹر تھا اور اس کا نتیجہ کیا ہوا یہ کارگل اب نے کوشش کی کارگل بھی بیسی ہی کوشش تھی کہ ہم جا کے کارگل کی رینج پہ جب ہم بیٹھے ہوں گے تو ہم بلند مقام پہ ہوں گے اور نیچے سے سیاہ چین کے جاتی ہوئی سیرینگر سے سیاہ چین جاتی ہوئی سڑک وہ ہم نے اگر کابو کر لی ہماری اوپر سے بمباری موس پہ ہونے شروع ہو گئی تو میریسٹر ہوں گے تو میریسٹر ہوں گے بھی تھا اس نے کہا تھا کہ war is too serious a matter to be left to the general so وہاں جنرل صاحب نے خودی مشرف صاحب نے کارگل کر دی اب اس کا نتیجہ نقصان کیا ہوا کہ اس وقت ہی سب سے significant سب سے اہم طریق سیویلین رابطہ ہو رہا تھا کشمیر کے بھی کوئی اسی حال کے اور واجپائی انڈین پرائیمیس پیدل چل کے اور بس پہ بیٹھ کے پاکستان آئے اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جو تقریر کی تھی مینارے پاکستان کے نیچے کھڑے ہو گئے اور کہا تھا کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان کو تسلیم نہ کر اور ہم سب معاملات کو چاہتے ہیں اور لاہور ڈیکلریشن میں بھی یہ معاملات اور کشمیر کا نگر آیا جو کہ سملا میں آیا تھا اور حضرت کار علی بھٹو کی بڑی عجیب کامیابی تھی کہ 71 کی جنگ آر کے نوے عذاب کہتی ہیں اندرا غانی کے پاس اور اس سے یہ ریکنائز گرا لیا کہ کشمیر ایک آؤٹسٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے تو یہ دو چار مراحل ہیں جس میں کوئی انیشیٹیو لیا گیا ہے باقی مراحل میں کوئی خاص انیشیٹیو نہیں لیا گیا واجپائی کا اندوستان جو تھا وہ انکلوسف تھا واجپائی بڑی کوشش کی اس مسئلے کی بھی اور دیگر کی بھی آؤٹ آف ڈیکریز جا کے اور سمجھوتے ہو جائیں پاکستان میں بس پہ چل کے آئے اور دیمے آدمی تھے بزرگ آدمی یہ موڈی تو بڑا اس کی یہ چال اب دیکھیں اس کی یہ چال پانچ اگست واج اس نے ایک درار ڈال دی ہے جو دہائیوں تک مسلمانوں اور ہندووں میں رہ گی وہ یہ ہو گیا کہ پانچ اگست کو مسلمانوں کے لیے چونکہ پانچ اگست دوزار انیس کو اس نے کشمیر میں ترکیو لگایا کشمیری آبادی ساری کو نظر بند کر دیا اور وہ جو رائٹس سٹیٹس جو کشمیر کا تھا ایز اسٹیٹ ایز ریاست ایز ریاست کا وہ ختم کر دیا آرٹیکل ٹری سیمٹی اور ٹھرٹی فائیو اے میں امینمنٹ کر کر دیا اب یہ دن مسلمانوں کے لیے سیاہ دن بنتا ہے لیکن موڈی کیا کرتا ہے پانچ اگست دوزار بیس کو اسی پانچ اگست کو ہندووں کے لیے ایک جشن کا دن بنا جیتا ہے اس روز ہی سیلیکٹ کر کے منتخب کر کے اس روز ہی وہاں وہ رام مندل کی جو پہلی اینٹ ہے وہ رکھنے کا ایک چاندی کی اینٹ لگانے کا جو پوری تقریب ہے جو سارے ہندوستان اور ساری عالم میں انسانی میں دکھائی جا رہی ہے وہ تقریب وہاں کرتا ہے رام جی انسانی کا بکھ رکھ کے مورتی رکھ کے اس کے سامنے لیٹھتا ہے پوری ان کے بید پڑے جا رہے ہیں اور پوری سیرونی اور وہ دن بنا دیتا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس کو ہندو سب سیلیبریٹ کریں گے کہ یہ رام مندر یا کی اس کی بنیاد اب آپ دیکھیں ہر ساتھ پانچ اگز کو ایک کرف ہوگا جشن ربو کی کرف ہوگا جی اور یہ مودی نے بڑا بڑی ڈیبلش ڈیبلش مائن ہے اس کی اور اس کے ساتھیوں کی جو اس کے ڈیبلش مائن ہے اب اس میں ہمارے لیے جو بڑا لازم ہے کہ اب ہم بھی آؤٹ آف تا باکس نکلیں بالکل اب یہ صرف کشمیر کی زبایتی وہ نہیں ہونا چاہیے کشمیر کی بات ہمارے پاس اتنا زیادہ مواد ہو گیا ہے ہیومن رائٹ اس کو سیاسی ایشو کی بجائے ہیومن رائٹس کا ایشو بدا کے پیش کرنا جائے ہیومن رائٹس جن کی فائلیشن ہوئی ہے جن کے اچھرے وہ لگے ہیں اور آنکھیں نکل گئی ہیں جن نوجوانوں کی ان کی تاستانیں لے کے جانا جائیں اس کو بیسیکلی اس ڈبے سے نکال کے جو ایک سیاسی ڈبہ ہے کہ سیاسی آئینی طور پر کشمیر آزاد ہونا چاہیے تھا ہمیں رکھنا چاہیے انسانی حقوق کے ڈبے میں اور انسانی حقوق کی ریاست کی بلوزارت بھی وہ انیشیٹیو لے یہ فارن آفس بلکل ناکام ہو گیا اب اس کو وہاں لے جا کے جو وہاں زیادتیں ہوئی ہیں جو ریپ ہو رہے ہیں جو عورتوں کی اس وقت دری ہو رہی ہے اس کو ہائلائٹ کریں دنیا ہیومن رائٹس کو دیکھنے کے لیے بڑے تیار رائٹلی سیٹ بیرشتہ صاحب یہ بڑی تفصیل سے ہم نے اس معاملے پر بات کر لی اور آج کے دن کی مناسبت سے بنتا بھی تھا گفتگوہ سلسلہ جاری ہے ایک بریک کی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ موسیقی 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 میں رائٹس ہوں گے بلوے ہوں گے آہ لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا جنوبی افریقہ میں جنوبی آہ جنوبی امریکہ میں افریقہ میں ایشیا میں یورپ میں تو آہ ہمارے لیے جو مسئلہ ہے وہ آہ دورہ مسئلہ یعنی کہ بیسے صاحب اس پہ میں یہ اخذ کروں کہ امران خان صاحب کی حکومت کو بلیم نہیں صرف کیا جا سکتا نہیں بلیم تو کیوں حکومت ہی ہوگی جس کی بھی حکومت ہی ہماری ہوتی تو ہماری بھی بلیم کیا جا رہا ہوتی اور کس کو بلیم کیا جائے بلیم بالکل ان کو ہے جسے بک سٹاپ سے کہ امران خان پر ہمیں آپس میں ذرا یہ لحاظ تو کرنا چاہیے نا ہم تو ہر حیاء شرم چھوڑ جاتے ہیں جس سے میاں نواز شریف نے ہمارے خلاف گالم گلول سے ایک بریگیڈ بنایا ہے وہ آپ کو یاد آ جائیں گے سارے نام جو سپریم کورٹ سے باہر آتے تھے میمو گیٹ کے کیس مقدمہ جو چلایا ہوا ہوتا تھا نواز شریف نے ہماری حکومت کے خلاف حالانکہ سی او ڈی کیا ہوا تھا پر اس کے برخلاف اور یا کسی اور جہاں ان کو ہوتا تھا وہ گالم گلوچ گالم گلوچ گالم گلوچ اور میں تو ان کو کہتا تھا گالم گلوچ بریگیڈ 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 سے کام نہیں لینا چاہیے یہ سیریس معاملے ہیں یہ ایسے معاملے ہیں جن میں کئی معاملات میں ہمارا میرا بیان ملک کی حالات کو خلاف کر دے اور اگر ملک کی حالات خراب ہوں گے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں یہ کسی اوپوزیشن کہہ ہوتے ہوگی یہ پی ڈی ایم ہو پیپل منون ہو پیپل پارٹی ہو یہ ملک ان گورنبل ہوتا جا رہا ہے یہ گورن نہیں کر سکے کوئی نہیں گورن کر سکے تو کچھ باتوں پہ ہمیں آہ آہ بامنی طور پر آہ ایک بغیر آہ آہ کوئی فارمالائز کیے بھی کوئی دستویزی شدہ دستویز بنانے کے بغیر ہمیں کچھ باتوں میں احتیاط آہ کرنی لازمی ہے ہم جب آہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈالر جا کے فلا جگہ پہ ہی نہیں رکھے گا تو دو چار بڑے اوپوزیشن کے لیڈر یہ مسلمی نواز کے لیڈر یہ تو کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا ہو کہ ملک کے بھی آہ جو ہے آہ آہ معیشت یہ جائے سو جائے بھلے جائے ہمیں عمران خان سے نجاز دیں اس قدر نہیں جانا چاہیے آہمی تو یعنی کہ برئی سے سب جو یہ بیانات دیے جاتے ہیں کہ ملکی مسائل کا حل عمران خان کے حکومت کا خاتمہ ہے یہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے میرے خیال میں تو ملک اذنہ آن گورنبل ہو گیا ہے کہ جو کوئی اور آئے گا کیا اس کے پاس حل ہو گئے یہ کوئی حل بھی بتاتے ہیں کوئی شاہد تھا کھان آباسی نے تو بھی احسن اقبال نے کوئی حل بتایا ہے کہ چلو عمران خان کو آپ اٹھا کے سمندر میں پھے گا کوئی حل اس کے بعد کیا اقدامات آپ لیں گے قیمتوں کو کنٹرول کر رہے گا کیا اقدامات آپ لیں گے روز بے روزگاری کو ختم کر رہے گا تو بیشہ صاحب وہ تو یہ موازنہ پیش کرتے ہیں نا کہ یہ جب ہماری حکومت ہی تب دیکھ لیں ہم نے ڈالر کو کہاں رکھا ہوا تھا معیشت کیا تھی اتنی بے روزگاری نہیں تھی بہنگائی ایسی نہیں تھی تو اب اگر ہم دوبارہ آئیں گے تو تب بھی ہم ساری چیزیں ٹھیک کر دیں گے یہی ان کے پاس دلیل ہے سب کے پاس یہی دلیل ہے نہیں یہ تو بات کہنے کی ہے نا کہ یہ تھا ان کے حساب سے جو اس وقت کی مہنگائی کا اور اس وقت کا ڈالر کا ریٹ تھا جب چھالیس روپے پر ڈالر ہو اور اور تیل بھی جو ہے اس کی قیمت بھی آج سے ایک بڑا دس گروہ تھی بیلر تو اس وقت تو معیشت کی جو فضاء اور سپیس جو آپ کو ملتی ہے وہی اور ملتی ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے اس میں شک نہیں ہے کسی کو شک نہیں ہے کہ عمران خان اور اس کے مدراء اور اس کے ٹیم جو ہے یہ بہت نائل اور بے صلاحیت ہے اور بہت سے غلط لوگ غلط جگہ پہ ڈالے ہوئے اب وہاں آپ کا سٹیٹ بینک کا گورنر ہی کہہ رہا ہے یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو غیر ملکی پاکستانی ہے وہ ان کو فائدہ بڑا ہو گیا اس لیے بڑی اچھی پالسی ہے یہاں ایک اور صاحبہ حضور نے کہہ دیا وہ کیا کہنے کیا کیا کس مشریبت میں پاکستان کو پسایا صرف وزیر آدم کو نہیں وہ کہتا ہے جی اس نے خط نہیں لکھا بائیڈن نے اب ہمارے وزیر آدم کو خاطی نہیں لکھا اور ہم ناراض ہیں بھائی اب وہ خاط اگر لکھنا بھی تھا تو اب اس کے لیے لکھنا ممکن نہیں ہے اور یہ کہنے کی یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کچھ سیاسی بات طریقے سیاست کے ساتھ کرنے ہیں ہمارے ساتھ ایک ایسا بلیک ہول بن رہا ہے بلیک ہول جس سے کائنات کی شکلیں بدلتی ہیں وہ بلیک ہول دوتے ہیں جس میں لاکھوں ہماری زمین جیسے سیارے اور زمینیں سکن ہو جاتے ہیں وہ بلیک ہول بن رہا ہے افغانستان وہاں سے امریکہ یکدب نکل کے گیا ہے بھاگ کے دکھ دبا کے اب وہاں خلا ہے وہاں ایک ویکیوم ہے اس ویکیوم نے کس کس کو اندر سکن کر رہا ہے یہ تو ہمارے بھی توتے اڑ جائیں گے جو ہم آگر آپوزیشن میں بیٹھے ہیں گفتگوہ سلسلہ جاری ہے ایک بریک ہی جانے بڑھیں گے بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بریسے صاحب یہ جو پنجاب میں وفاق میں تحریک عدم اعتماد کی باتیں اس پر سر آپ کی کیا رہے ہوگی پنجاب میں ہم تو ہماری رائے تو بڑے عرصہ رہی ہے بڑے عرصے سے ہے اور اس پہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ نے ہمیں اور پیڈین کے ساتھ ایک لیگ سے دورہ میار رکھا ہے میں دھوکہ دینے کے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا نہیں کرنا کیونکہ بڑے عرصہ سخت ہے ایک دورہ میار رکھا ہے آپ مسلم لیگ نواز نے کہا کہ ہم لانگ مارٹ کریں اور ہم استیفے دے رہے ہیں ہم نے ہر چیز سے استیفے دے رہے ہیں ہم نے کہا استیفے نہیں ہونے چاہیے ہم نے ان کو سمجھایا ہاتھ باندھ کے سب جائے کہ اگر آپ پارلیمنٹ کا فورم چھوڑ دو گے استیفے دے کے باہر بیٹھ جاؤ گے تو چھے مہینے میں یہ ریلیونٹ ہو جاؤ گے پارلیمنٹ کا فورم پر ہم نے پیپلز پارٹی نے جب ہماری صرف ستارہ اتنی دھاندلی ہوئی تھی نائنٹین ڈائنٹی سیون میں اتنی دھاندلی ہوئی تھی اور نواز شیل کو مجارٹی سے دے کے آئے تھے ہماری سترہ سیٹیں ان سے رفائیں تھی سترہ تارہ ہم نے بائیکارٹ نہیں کیا ہم سترہ ممبرز کے ذریعے ساتھ ہی اس میں لڑتے رہے لندن سے مراد پارلیمانی انداز ہے جی جی بلکل 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 مزامت رکھی اس میں کوئی یہ نہیں ہم نے مکہ شکے چلا دیا یا کوئی مارے یہ تو اینٹیں آپس میں پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم مارتے ہیں اینٹیں ماری انہوں نے وہ جو اس دن بجٹ تھا بجٹ کی کتاب وہ اتنی بڑی اینٹ ہوتی ہے وہ جب لگتی ہے کسی کے سر پہ سر پھوڑ رہتی ہے درستہ سب ایک ایک چیز جاننا چاہوں گا کوئی پی ٹی ایم میں واپسی کے کوئی چانسز ہیں اب پاکسان پیپلز پارٹی دیکھیں مقصد دونوں کا بنیادی طور پہ ایک ہے اور وہ ہے کہ اس حکومت کا خاتم آہ اندر سے ان کی کیا رائے ہیں یہ میں نہیں جانتا ہوں کیونکہ اندر کی بات کبھی مریم کر دیتی ہیں تو وہ کہتی ہیں ہم اس کو شہید نہیں بنانا چاہتے ہیں عمران خان کو اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ پانچ سال پورا کریں نواز شریفی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ پانچ سال پورا کرنے دو ان کو تاکہ یہ سیاسی شہید نہ ملے گا تو بہرحال ہم ان کے ساتھ اس میں ساتھ دینے کو تیار ہے کوئی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس یہ دانا چاہے گا ہم اپنا حصہ پورا ڈال دیں گے ساتھ ڈالیں گے لیکن ان کا جانس کے پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی ہو جائے برسی سال نہیں ہمیں کوئی اس کی اچھات نہیں نا ہم نکالے گئے ہیں نہ نکلے ہیں ہم پہ کوئی اختیار نہیں ہے پی ڈی ایم کا یا کسی کا بھی ہمیں شوکال نوٹس دے دیا انہوں نے کوئی سیاست کرو سیاست میں بھی کبھی سیاسی جماعت کو بھی کوئی دوسری سیاسی جماعت شوکال نوٹس دیتی ہے یہ میں آپ کو ایکسکلوسیو بات بتاؤں ان جو آپ کے ناظرین کو انیس سو پچاسی کی اسیمبلی جب بنائی زیادہ رکھنے تو اس میں اس نے وہ غیر جماعتی الیکشن تھا کوئی جماعت نہیں تھی لڑتے تھے افراد لڑ سکتے تھے ہم نے بائیکاٹ کر دیا ہم نے کہا کہ یہ الیکشن ہم نہیں مانتے نتیجہ یہ ہوا کہ تین سو یہ سوہ چار سو میمبر سینٹ اور نیچنل اسیمبلی وہ اسلام آمار آیا منتخب ہو کے اب وہ کھلنا شروع ہو گیا پارلیمنٹ پارلیمنٹ اور وزارت وزارت زیاولات ان کا منیجر لگیا اپنی ہے اور کہا تم وزیر داخلہ تم وزیر خارجات تم وزیر دفاع تم وزیر خزانہ اور یہ تم وزیر آدم وہ جو جنیجو صاحب تھے اور ان کو بنا دیا اور وہ ایک کھیل ایسا چلا کہ یہ لوگ جن کو کوئی پارلیمنٹ روایات کا اندازہ نہیں تھا سڈلی اپنے ہاں کو وزیر بنے بیٹھے اور ان کا ایک دین ہی اور ہو گیا شریف خاندان وزیر اعلہ ہو گیا اور ان کے ساری آرمی چیز کی خوش بنائی ہو گئی ان میں وہ تمیز ہی نہیں آئی انیس سو پچاسی کی جو پنیری ہے جس کا تعلق انیس سو پچاسی کی اسیمبلی سے ہے یا اس کے والد کا تھا وہ اس کی جگہ آیا ہے ایک آت تو اپنی والدہ ماجدہ کے حوالے سے بھی 1988 میں الیکشن میں آ گیا ایٹی فائد کی اسیمبلی میں صرف موقع پیسہ پرستی تھی صرف پیسہ پرستی تھی صرف اپنی یا نہ تھی کوئی آہ ضابطے کا کوئی ذکر یا فکر نہیں تھی کہ یہ کام ضابطے سے ہونا اس اسیمبلی میں جتنے آئے ہیں لوگ تقریبا وہ سب کے سب آہ بڑا ہی غیر پارلیمانی سب پارلیمانی سب انگریلی کا ایسیو بی سب پارلیمنٹری وہ لیول کے وہ لوگ آ گئے اور ان کو بڑا ہی سیٹ بریشتر سب ایک یقیناً بہت سارے معاملات ہیں اور بہت سارا کچھ آپ سے جاننے کو دل کرتا ہے لیکن وقت کی جو کمی ہے وہ آڑے آ جاتی ہے میں بہت مشکور ہوں آپ نے آج میں ایکسکلوزیوٹی ٹائم دی اور امید کرتا ہوں کہ آپ ٹائم دیتے رہیں گے تاکہ زیادہ زیادہ ایشیوز پر آپ کے ساتھ بات چلتی رہے تینکیو ویری مچ بہت شکریہ آپ کے وقت کا ناظرین بریشتر اتزاز احسن صاحب کی گفتگو آپ نے سنی آج کے پروگرام سے اتنی ارسلان خالد کو اجازت دیجئے اللہ نے کی بات